ہائی ایوری ون اینڈ ویلکم اون مائی یوٹیوب چینل تو یہ ہے ہمارا کری پتہ کا پلانٹ اور اس پلانٹ کو میں نے نومبر کے مہینے میں خریدا تھا دسمبر اور جنوری میں دورمینسی کی وجہ سے اس پلانٹ کی ساری کی ساری پتیاں خراب ہو گئی تھی پیلی پڑ گئی تھی اور سب ہی پتیاں بلکل جھڑ گئی تھی لیکن جیسے ہی فروری کا موسم آیا اس میں واپس سے گروتھ سٹارٹ ہو گئی اور یہ والی پتیاں اس وقت اس میں آئی تھی اس طرح کی نیچے کی دو سے تین پتیاں ہم اپنے کیچن میں استعمال کر چکے ہیں اور بعد میں میں نے کر دی تھی اس کے پنچنگ تو پنچنگ میں نے اس کی یہاں سے کی تھی آپ کو نشان دکھ رہا ہوگا اور جہاں سے میں نے پنچنگ کی تھی وہاں سے دیکھیں اس میں دو برانچیز آئی ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی پنچنگ کرنا کری پتہ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پنچنگ سے ہم اپنے کری پتہ پلانٹ کو کافی گھنا بنا سکتے ہیں اب دکت آتی ہے کہ ہماری پلانٹ میں اگر خوشبو نہیں آتی ہے کری پتہ کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان میں بہت پیاری خوشبو آتی ہے ایک بہت پیارا ان کا گرین کلر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پودھے کی پتیاں پیلی پڑ رہی ہیں یا پھر آپ کا پلانٹ اچھے سے گروت نہیں کر رہا ہے بہت سلو اس کی گروت ہے اور جیسے کی اس میں اگر پتی آتی ہیں اور جھڑ جاتی ہیں یا پھر ان کے اندر کالے کالے داگ پڑ رہے ہیں یا اور کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لئے سب سے اچھا فرٹیلائزر ہوتا ہے اور وہ ہے ہمارے گھر پہ بنی ہوئی لسٹی یعنی جیسے ہم مٹھا بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے پانی دینے سے پہلے یا پھر لیکویڈ فرٹیلائزر دینے سے پہلے اس میں اچھے سے گڑائی کر لینا کافی زیادہ ضروری ہے اس سے فرٹیلائزر اچھے سے جڑوں تک پہنچ پاتا ہے اور ہمارے پلانٹس کی روٹ کو ایر مل جاتے ہیں اچھے سے ایریشن ہو جاتا ہے اس میں تو یہ آپ کو سٹیپ جرور فولو کرنا چاہیے اور اس طرح کے سے مٹی کو بھرگھرا بنا لینا چاہیے کچھ دیر کے لئے آپ اسی سوکنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اگر مٹی بہت زیادہ گیلی ہے تو اس میں آپ گڑائی نہ کریں تھوڑی سی سوسک مٹی ہونے پر ہی آپ اس میں گڑائی کریں تو اس طرح کے سے ہم نے اس میں گڑائی کر دی ہے ویسے تو باقی پلانٹس کی طرح کری پتہ کے پلانٹ کے لئے بھی گوبر کی خات بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ اپنی کچھ خاص چوئیسیز ہوتی ہیں ویسے ہی کری پتہ کی بھی ہے اور اس پودے کو چھاچ یعنی کی گھر کی لسی بہت ہی زیادہ پسند ہے جو کہ بلکل خٹی خٹی ہوتی ہے لیکن لسی کو ہمیں ڈریکٹلی یوز نہیں کرنا ہے اور ہمیں اپنے پلانٹ کی سائز کے حساب سے اور پورٹ کی سائز کے حساب سے ہمیں لسی کا ایک گلاس لینا ہے اگر بڑا پورٹ ہے بڑا پلانٹ ہے تو آپ دو گلاس لے لیجی میں نے اپنے پلانٹ کے حساب سے یہ ایک گلاس لسی لیا ہے اسے ڈریکٹلی یوز نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کا ڈبل پانی بھی ملانا ہے اور پھر اس کے گھول کو پرپیئر کرنا ہے تو چلئے اب ہم اس میں پانی ملا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ملا دیں گے لسٹی اور اسے ہم اچھے سے گھول لیں گے گھول کر کے اسے اچھے سے ہمیں تیار کر لینا ہے اب دیکھئے یہ پتلا ہو چکا ہے لیکویڈ اور اب ہم اسے اپنے پلانٹ کو دے دیں گے تو میں نے اس میں پہلے سے ہی گھڑائی کر دی تھی اور اب ہم اسے پلانٹ کے مٹے میں ڈال دیں گے اور اس طریقے سے یہ پورا کا پورا اسے پانی کی طرح پی جائے گا یعنی کہ اسے پوری کی پوری مٹی جو ہے اس لکویڈ کو سوک لے گی یہ والا فرٹیلائزر کریپتہ کے پلانٹ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسیڈک نیچر کو پسند کرتا ہے اور چھاج ہماری جو گھر میں بنتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے ویسے ہم ڈریکٹلی اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے جب یہ پانی میں دھیرے دھیرے سیٹ ہوتے ہوئی جاتی ہے تو اس کی پپڑی بنتی ہے اب وہ پپڑی اگر ہم اس میں پانی ملا لیتے ہیں تو وہ پتلی بنتی ہے اور ہم اسے ایزیلی الگ کر سکتے ہیں لیکن جب موٹی پپڑی بن جاتی ہے تو اس میں چیٹیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں اور اس وجہ سے ہم نے اس کو پتلا کر کے استعمال کیا ہے دیکھیں کس طریقے سے اس میں وائٹ وائٹ یہ پپڑی جمع ہو گئی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ چیٹیوں کو اٹریکٹ کرتی ہے پانی ملانے سے جو لسی کی لیئر ہے جو چھانچ کی لیئر ہے وہ پتلی ہو گئی ہے اب جیسے ہی یہ اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گی سوک لے گی تب ہم اس کے واپس سے ہلکے ہلکے گڑائی کر دیں گے ساتھ میں جو سائیڈ میں سوکھی ہوئی مٹی بچی ہے اس کو بھی پورا ملا دیں گے جڑوں تک یہ اچھے سے اس میں پہنچ جائے گا اور ہمارے پلانٹ کو فل نوٹریشن مل جائے گا اگر آپ کے پاس لسی نہیں ہے تو آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کھٹی ہوتی ہے اور کری پتہ کو ایسیڈک نیچر کافی زیادہ پسند ہوتا ہے تو یہ اس کی گروز کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے ویسے اسے گوبر کی خواد بھی کافی زیادہ پسند ہوتی ہے میں نے قریب پندرہ بیس دن پہلے اس پلانٹ میں لوکوڈڈ فرٹیلائزر دیا تھا کاو دنگ کمپوسٹ یعنی ki اوقیلے کی خوادی crito فرٹیلائزر میں نے اس میں دیا تھا اس کے بعد میں نے پنچنگ کری تھی پنچنگ کے بعد اب اس میں بڈانچی جائی ہے اور اب اس سے اور زیادہ گروت کی ضرورت ہے اور زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آج میں نے اس میں لسٹی کا فرٹیلائزر دیا ہے لسٹی ہمارے گھروں میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اور کریپتہ کے لیے یہ ایک فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے so کریپتہ کے لیے پنچنگ بھی بہت ج Ideal ٹائم ٹائم پر بہت زیادہ جروری ہے گریپتہ پلانٹ کو بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جنگلی پودا ہے یہ اور ہمارے گھر میں کافی زیادہ کام آتا ہے یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے اور کیچن میوی اس کے کافی سارے بینیفٹس ہیں سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اس فرٹیلائزر کو جرور اپنے پلانٹ میں استعمال کیجئے اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک ہے سٹے ہیپی انڈ ہیلڈی ٹینک یو